جائے ماتا دے کیسے آپ سب عجیبان سکھ سمپتھی سفلتا جائے تو نیچے جو لال بٹن دے اس کو کلک کر سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن نمائے اور یہ پہلے بھی سبسکرائب کر چکے تو جرورت نہیں ہے ان سب کے لئے جائے ماتا دوستو تو آج ہم بات کرتے ہیں ہندو دھر میں جیسے پوجہ پاٹ کا بہت مہات ہوئے اس لئے دکانسہ گھروں میں مندر ہوتا ہی ہوتا ہے گھر میں مندر بنا لگے جو تیسو باستو ساس نے کچھ چیزوں کی منا ہی کی گئی ہے کیونکہ مندروں میں ان چیزوں کا ہونا نقارت مقتل لاتا ہے اور کئی طرح سے نقصان ہی پہنچاتا ہے تو پوجہ گھر میں آپ نے اس چیزوں کو رکھا ہوا ہے تو ان برجت چیزوں کو ترند ہٹا دیجئے تو آج ہم بات کریں ایسی کچھ برجت چیزوں کے بارے میں تو جیسے پہلا اس میں رہتا ہے ماچس کا گھر میں بنا مندر گھر کا سب سے پبیت رستان ہوتا ہوئے دی یہ اب یہاں ماچس رکھ رہے ہیں تو یہ نقارت مقتل لاتا ہے آپ سکھ ان کا کرنا بنتا ہے اور گھر کے مندر میں دیو دیتاؤں کی مورتی یا تصویر رکھی جاتی ہے ان کی پوجہ کی جاتی ہے اس لئے یہاں ہمیسا پویتر چیزیں ہی رکھنی ہونا چاہیے تو ایسی میں ماچس جولن سیل ہوتی ہے اس لئے ماچس لائٹر ایسی جو چیزیں ہوتی ان کو دراج میں رکھیں مندر کے اندر کوئی آپ دراج بنا کریں اس میں ڈھک کے رکھیں کوئی چھوٹی سا باکس لے لیں اس کی اندر اس کو بند کر رکھیں یا آپ اس کو کچھن بغیرہ یا رسوی بغیرہ میں ہی رکھیں اور جو جلی ہوئی تیلیاں ہوتی ہیں ماچس کی ان کو بھی آپ ترند ڈسٹ بین میں آپ آس پاس نہ پھیکن ڈسٹ بین میں ڈال دیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مندر میں دیپک لگانے کے بعد اگرمتی دوبتی لگانے کے بعد ماچس کی جلی ہوئی تیلیوں کو وہیں پڑا چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ پوڑا پاٹ کر لیں اس کے بعد ان تیلیاں کو اٹھا کے ڈسٹ بین میں ڈال دیں کیونکہ یہ جو تیلیاں ہوتی ہیں جلی ہوئی تیلیاں ہوتی ہیں یہ نقرد اوڑا کو اکھٹا کرتی ہے اور یہی آپ کے جیبر نقصان کا کرڑ بنتی ہے تو گھر کے مندر میں آپ اس طرح کی چیزوں کو نہ رکھیں جلی ہوئی چیزوں کو ہٹا دیں سوکھے ہوئے پوسپ ہوتے ہیں مرزائے ہوئے پھول ہوتے ان کو بھی ترند ہٹا دینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی آرثک ترقی کو رکھتی ہے سفلتہ کو رکھتی ہے اور بہت صحیح طریقہ کی رکوٹیں پیدا کرتی ہے ساتھ یہ یہ مندر میں مچنے سے نہ رکھنے کے بعد آپ کو دیکھنا یہ بھی ہے کہ مندر کو بھی کھنڈت مورتی نہ رکھیں اس سے جو بھی کھنڈت مورتی ہوتی ہے وہ جیبن میں بڑی بیپتی لا سکتی ہے اس لئے ایسے ہی مورتیوں کو پاس کے کسی سروار میں ندی تعلق میں بسر جتی ترور کر دیں ساتھ میں آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت سے لوگ پوروجوں کی تصویر بھی مندر میں رکھ دیتے ہیں تو پوروجوں کی تصویر مندر میں نہیں رکھنا ہے وہاں صرف بھگوان کی ہی مورتی ہیں بھگوان کی ہی تصویر ہونا چاہیے اور مندر کو کوشش کریں صاف صدرہ رکھیں وہ نئے پرتید نت نئے پھول چڑھائیں اور دی پرانے پھول ہیں جو سام کو مرجا جاتے ہیں ان کو سام کو ہٹا دینا چاہیے تو اس سے گھر میں سکارات مانگورجا بنی رہتی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جانگاری تھی جو میں نے آج آپ کو بتا ہی ہیں ان کو جرور آپ اپنائیے گا اور ملتے کچھ نئے اور جانگاری سام نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے مات